زندگی میں ہمیشہ خوش کیسے رہیں؟ فرینڈز اس بھاگ دلوالی زندگی میں یہ سوال ہر کسی کے مند میں ضرور ہوتا ہے ہم سب ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ خوش رہیں خوش رہنا ہماری لائف کا ایمپورٹنٹ پارٹ ہے یاد کریں ہم دکپن میں کتے خوش تھے نہ تو کوئی ٹینشن تھی نہ کوئی فکر تھی لیکن دھیرے دھیرے ہم ہیپینس سے دور ہوتے جا رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی لئے بات کریں گے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اور آج میں آپ کے ساتھ پانچ پوائنٹ رکھوں گی خوش رہنے کے امید کہ تم آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی سو آج میں ایک صورت سے گارٹن نے اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی اور سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی لائف میں کس طرح سے میرے ہیپینس جو ہے وہ لائی اور آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ پانچ چیزیں جو ہے آپ نے اسے اوائیٹ کرنا ہے اور اگر آپ اوائیٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ ہیپی رہیں گے سب سے پہلا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی وہ ہے سٹوپ اور تھیگی ضرورت سے زیادہ مت سوچئے ہر بات کہ ہم جب ہزاروں مطلب نکال لیتے ہیں بے تہاشا نیگیٹیو سوچیں ہمارے مائن میں آتی ہیں اور جب نیگیٹیو سوچیں ہمارے مائن میں آتی ہیں تو جو ایک خوشی کا ایک وہ جو ہمارے من میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے نا وہ دب جاتا ہے نیگیٹیو سوچوں میں اور ہمارا برین جو ہے وہ پوزیٹیو سوچنے کے بجائے ہر بات میں نہ نیگیٹیویڈی تلاش کرتا ہے دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کلیر کروں گی کہ لوگوں کی باتوں کو دل پڑنا لے اکثر کسی کام کو کرنے سے پہلے ہم یہی سوچتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا کچھ تو لوگ کہیں گے نا جب تک آپ انسکسیسفل رہتے ہیں لوگ آپ میں خامیاں نکالتے رہتے ہیں اور جیسے ہی آپ سکسیسفل ہوں گے نا تو لوگ آپ کی تعریف کرنا شروع ہو جائیں گے اور ان میں سے کچھ لوگ جو آپ کی پہلے برائیاں کرتے تھے وہ تو یہ بھی کہنے لگیں گے کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ یہ کچھ نہ کچھ ضرور بڑا کام کرے گا لائف میں تو جب لوگوں کے خیالات ہمارے بارے میں بدلتے رہتے ہیں تو ایسے میں لوگوں کی باتوں کو دل پڑ لینا یا اپنا مور خراب کرنا اور وقت خراب کرنا یہ تو بھی بے فائدہ ہی ہو جائے گا نا تو لوگوں کو خوش نہیں رکھنا ہمیں خود کو خوش رکھنا ہے تیسرا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی وہ ہے خود کے ساتھ بھاگ بزاریں آج کی بھاگ دور والی تف لائف میں خود کو ٹائم دینا نممکن ہو گیا ہے تو اپنی فیورٹیشز بنائیں اپنے کسی فیورٹ پلیس میں جائیں جیسے میں آج اپنے بیٹے کے ساتھ آئی ہوں بہتی پیسفل مجھے اچھا لگ رہا ہے بہتی پیسفل مہول ہے اس گرڈن کا سارا سٹریس جو ہے وہ آپ کا دور ہو جائے گا اگر آپ کا مور خراب ہو رہا ہے آپ اپنی کوئی فیورٹ گیم پر کھیل سکتی ہیں بچوں کے ساتھ کوئی فیورٹ گیم کھیل سکتی ہیں اپنی اندر کا جو ایک بچہ ہے نا جو سویا ہوا ہے ہمیں بس اسے جگانے کی ضرورت ہے اس کے بعد جو میں آپ کے ساتھ پوائنٹ کلیر کرنا چاہوں گی وہ ہے ignore small things چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کریں آپ نے بچوں کو دیکھا نا وہ کیسے خوش شیرتے ہیں آپ بچوں کو اکثر جو ہے اگر ڈانڈ بھی دیتے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے وہ نراز ہوں گے یا پھر رونے لگیں گے لیکن کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ سے کھلے لگ جائیں گے جیسے ہی ہمیں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے نا ہم سارا دن اس بات کو دل پہ لیتے ہیں اور کچھ لوگ تو بہت بہت درسا باتوں کو لے کے سوچتے رہتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسا کیوں کہہ دیا ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں جب ہم اس بات کو ہی نہیں بھول پائیں گے جو ہم نے دل پہ لے گئی تھی اور اگر ہمیں خوش رہنا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمیں نظر انداز کرنا سکھنا ہوگا نمبر فائی فوائنٹ ہے live in present آج میں جیئے save رہنے کی دو main reason ہے ہمارا past اور ہمارا future یا تو زیادہ تر ہم پرانی باتوں کو سوچتے ہیں کہ کاش میں یہ کرتا تو کرتی صحیح رہتا میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے پھر past کے علاوہ future کی بہت سی فکریں رہتی ہیں ہمیں کیا ہوگا کب ہوگا کیسے ہوگا so friends ہم اپنا past بدل نہیں سکتے اور future ابھی آیا ہی نہیں ہے تو فکر کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے ہم پاس کی گلتیوں کو دیکھ کر future کی اچھی اچھی planning کر سکتے ہیں لیکن کل میں جی کر ہم آج برپاد نہیں کر سکتے اس لیے خوش رہیں تو یار present میں جیو نا اپنا دن اچھا اور بہتر بنائیں be happy bye bye